تو کہتے ہیں انہوں مزدوروں میں میں پہنچا تو تک نوجوان کمزورزہ مجھے دکھائی دیا میں اس کے پاس اس کے چیرے پر نا تقوی کا نور تھا پیشانی پر عبادت کا سرور تھا تو میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے کہنے لگا کرو گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں تو میں نے مسکر آ کے کہا میں نے کہا بیٹے مالکوں کی شرطیں ہوتی ہیں کہ مزدوروں کی ہوتی ہیں کہنے لگا میں درہا لوگ خب مزدوروں میری شرطیں ہیں کون سی کہنے لگا لوگ چار دینار مزدوری لیتے ہیں میں تین لوں گا کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو بڑی ہوتی شرط ہے باقی کی بھی اس طرح کیا کر لیں چار لیتے ہیں میں تین لوں گا دوسری شرط کیا ہے کہنے لگے جو آپ کام کہیں کہ دلجمی سے کرو گا لیکن جب آزان ہو جائے گی تو میں جہاں کام ہوگا وہیں چھوڑ دوں گا میں پھر آگے نہیں بنو گا دوسری شرط میری یہ ہے کہ میں کام کروں تو آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا کہتے ہیں رجم مزاج تھا مجھے پسند آیا میں گھر لے آیا کام بتایا جو کام مزدور سارے دل میں کرتا ہے اس نے دو کنٹے میں کر دیا جب آدمی کام شروع کرا لے تو کام کے نکلتے رہتے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا اور کر دو وہ کام کرنے لگا آپ فرماتے ہیں رمضان نہیں تھا ویسے اوقات تھے کام کرنے لگا دوپیر کا وقت ہوا زہر کی آذان ہوئی تو اس نے مٹی نکالی ہوئی ہے بلے آج سے نہیں کہتے ہیں پنجاب مٹی نکال کے بار رکھیں تو رستہ تھا مارا گزرنے کا ادھر آذان ہو گئی میرا بیٹا کہنے لگا چلے جانا نماز پڑھنے سے ذرا اس کو صحیح کر دو کہنے لگا چھپ کر تیرے والد سے وعدہ ہوا تھا جب آذان ہو جائے گی میں کسی کی نہیں سنوں گا صرف اپنے خدا کی سنوں گا کہتے وہ کوئی چھوڑتے چلا گیا دوپیر کا وقت ہوا تو میں نے کہا بڑا لیک ہے میں نے اس کو کہا کھانا کھالو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوئی نفلی روزہ آپ فرماتے شام ہوئی میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا میرا آپ سے بات آہو گا تھا کام کروں گا آپ کے تیزی زوال کا جواب نہیں دوں گا تو میں نے کہا کل کہا ملو گے کام کچھ اور کرانا ہے کہنے لگا حضرت جی پڑے لکھے آدمی آپ بتائیے کل تک آپ زندہ رہیں گے مجھے تو کوئی نہیں پتا آپ کو خور ہے تو باتہ کر لیتے آپ فرماتے ہیں یہ کہہ کہ وہ گزر گیا چلا گیا اگلے دن میں صبح لینے گیا مزدوروں سے پوچھا وہ کی طرح ہے تو کہنے لگے وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ تین دینار جب میں تین دینار کمال لیتا ہوں باقی سارا ہفتہ اللہ کی عبادت میں اور محمد پر ضرور پرنے میں گزار دیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ نہیں آئے گا ہفتے والے فرماتے ہیں میں ہفتے تک میں نے انتظار کیا ہفتے والے دن دوبارہ لینے گیا لے کے آیا انہی شرکوں پر دوبارہ کام کر آیا تیسرے ہفتے چوترے ہفتے پھر میں گیا لینے تو مجھے وہ ہفتے میں بھی نہ ملا میں نے لوگوں سے کہا وہ کدھر ہے کہنے لگے بڑا سخت بیمار ہے گھر کدھر ہے کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچھی آبادی ہے ان میں ایک جونپڑی میں رہتا ہے کہتے ہیں میں وہاں پہنچاؤں دروازے پہ دس تک دی تو کہنے لگا عزرت دی اے موجز اپنے جونزی آ جاؤ دروازہ کھلا ہوا ہے تجھے کس نے بتا دیا کہ دروازے پہ میں ہوں کہنے لگا غریب ہی غریبوں کا پتہ لیتے ہیں مارے ہی ماروں کی خبر لیتے ہیں آپ اللہ والے ہیں تو میری تیوارداری آپ نہیں کرنی تھی کسی بڑے نے تھوڑی کرنی تھی کہتے ہیں میں اس کے پاس جا کے بیٹھا تو تیل بخار ہے اکے کھول کے کہنے لگا حضور آپ آ جائے میری چھوٹی سی مشکل ہے آپ کر دیں گے میں کر دوں گا کہتے ہیں جیب میں اس نے آج کالا تو تین دینار نکالیں کہنے لگا میں آج رہا ہاتھ انتقال کر جاؤں گا ارش پرشتے باغا ملیا مکے پہ گئے شور ملے شاہ سا نہیں مرتا اے مر گئے آئی کوئی ہو اے بارد شاہ نہیں مرتے بارد شاہ نہیں مرتے یہ نکیتیاں لے کمائیاں لے اکبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافی لکتہ میں زندگی ارے یہ ہے شاہ میں زندگی پھر صبح ہے دھوا میں زندگی کہنے لگا پیسے رکھ لو میں مر جاؤں گا رات کو یہ پیسے لے لو کہا لالا جب دن کا اجالہ ہو جائے تو میرے ان پیسوں سے کفر دفن کفند بس کر دینا اور اس قبرستان میں کبر کھود کے مجھے دفن کر دینا اسوی کسے دیکھو جو نہیں یہ لگ دے تینا کوئی ساڑا دردی یا دفن کر دینا کہتے ہیں پھر دوسری جیم میں آگ جالا اور کہنے لگا یہ موٹھی یا ہیرے کی مجھے جب آپ دفن کر لیں زور سے پہلے تو اثر کے بعد حرور شید مادشاہ نکلتا ہے سیر کر دے اسے آواز دینا آپ کی بات نہیں سنے گا کہنا تیری یہ کمانت ہے وہ پھر آپ کو بلائے گا تو انگوٹھی اسے دینا اور پھر آپ بس یہ دور میرے کام کر دے اللہ آپ کو جزا دے گا پھر آپ میری طرف سے جزا کے مستحق ہے اللہ آپ کو دے گا کہتے ہیں میں نے کوئی اور بات کرنی چاہیی تو اس جوان نے آگ پاندیئے کہنے لگا حضور وقت تھوڑا رہ گیا ہے رات جانا ہے مجھے اپنے رب سے سلحائی کرنے دے گناہ لمبے جوڑے ہیں معافی مانگنے دے فیرست بڑی ہے میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے میں بدکار پرانا خاتم میں نے کسے ادھار ملی ہی نہیں ٹوئی کہتے واسف یار نے نظر جو کیتی تباسف واسف ہی ہوئی مجھے پتا ہے پتا سارا ہے سردار لو کیتی ہے نا یہ دپڑ با پایا ہی تیرا پلاہ ہو سی فرمایا آپ جائیے فرماتے ہیں رجل مہدر صاحب نے جوجی نوٹ کے آگیا لوگ سو گئے وہ بھی سو گیا ہوگا پر مجھے ساری رات نید نہیں آئی اس کے جملے مجھے ستاتے رہے رات بڑی مشکل سے کٹی دن کا اجالہ چمکا بڑی مشکل سے سورج نکلا تو میں گیا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے ہی کھل گیا خوشبوے دور دور تک میرا استقبال کرنے لگی کہتے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو یوں لگا ابھی ابھی دیدار کر کے سویا ہے ابھی ابھی کسی کہا چھر ہویا میں اتر لے لیں گیا کہ دیمون میرے بلواگا خواب میری بچ ایک بار جیا میں میں ساری عمر نہ جاگا کہتے ابھی ابھی سویا ہے میں نے دو دن آدمی ساتھ لیے تھے غسل دیا کفر پینایا جب جنازہ لے کے اٹھے تو پتہ نہیں مخلوق کدھر کدھر سے آگئی یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا دھوم کے نکلے اور میرے مردے پہنسو شور بچ جائے گا دیکھو گے کہنے الودا سرکار خود تشریف لائے گے کہتے ہیں جنازہ اٹھا تو پتہ نہیں کدھر کدھر سے مخلوق آئی اسے دفن کیا فرماتے ہیں سر کے بعد میں انگوٹی لیے گیا حارون رشید نکلا آواز دی میری بات نہ سنی اور میں نے کہا تیری یہ کمانت ہے میرے پاس مجھے تلائی میں لے گیا جب میں نے اگوٹھی دی تو چیخیں مار کے رونے لگا کہنے لگا گوٹھی والا کدھر ہے وہ کدھر گیا گوٹھی والا میں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا کہتے ہیں حارون رشید تڑپا اتنا رویا بادشاہ کہ مجھ سے سمحلانا گیا وہ قبر کدھر ہے اور قبر پلے گیا تو قبر پلیٹ گیا قبر چونتا سر پہ خاک ڈالتا روتا تڑپتا جب جب تسلی ہوئی تو میں نے کہا بادشاہ نا اس نے کچھ بتایا نہ تو بتاتا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا یہ کون تھا یہ مرنے والا کون تھا مارو رشید کیا میں لگائی ابن جوزی یہ میرا بیٹا تھا یہ میرا لخت جگر تھا یہ میرا جگر پارا تھا یہ ٹکڑا تھا میں نے مجود کا حسابہ کا تیرا بیٹا اور فقیر سلام اس پر کے جس نے بیگ دسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی تو کہتے ہیں میرا میٹا مجھے کہتا تھا پا جی جو کچھ آپ نے بنا لیا اس کا جواب کیسے دوگے اتنا کچھ کٹھا کر لیا ہے تو اللہ کے حضور کیسے بادپرس ہوگی کس طرح کھڑے ہوگے جتنی ٹانگیں دراز کر لیے جاتی دفعہ کیسے سمیت ہوگے درویشوں کے پاس بیٹھتا تھا بینور جنا کے پاس جاتا تھا یہ بزرگوں کی ناوتائی کے پاس جاتا تھا حضری دیتا تھا اس کا دل دنیا سے دور ہو گیا تھا جڑے عشق تیرے میں چور کیتے تیرے نینا مست مخمور کیتے او نہ دل دنیا کو دور کیتے او نہ بھول گیا تیرا میرا ہے میرے عزیز لا علماء میں چھپسا سانو کوئی یار دیگالی سوڑا سانو او تھیلو نسکہ نہیں چلتا یہ تیشنو راہ ناڈیرہ ہے فرماتے ہیں مجھے اکثر کہتا آپ آجی چھوڑ دو